یہ نظم آج سے انچاس برس پہلے سقوط دھاکہ کے بعد ایک ایسے ہنگام اور ذہنی کیفیت میں لکھی گئی تھی جب اپنے آپ سے ایمان اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اپنی اجتماعی گھمراہی بیوسی اور ودملیوں کا احساس کچھ ایسا شدید تھا کہ یہ مقالبے اور خود کلاوی کی دلویان ایک موج کی طرح خود ہی اپنا راستہ بناتی رہی اس کا عنوان پریو خوردہ نسل کا اہتنامہ بھی اس کے اندر سے خود بخود نکل آیا تب سے ہر سال دسمبر کے آخری دنوں میں اس کو پھر سے پڑھتا ہو اور اس سوچ پر پڑھ جاتا ہوں کہ کہیں ہم محسیت قوم کسی ایسے رستے پر تو نہیں جا رہے جہاں ہمیں یا ہمارے بعد آنے والوں کو خدا رخواستہ پھر کسی ایسے ہی اہتنامہ کی ضرورت پڑھ جائے کہتے ہیں مومن ایک سراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا تو یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے یا تو ہمیں اپنے اندر مومن کے اوصاف پیدا کرنے ہوں گے یا سراخ کو بدلہ جائے گا تاکہ اس صورتحال کے اعادے سے بچا جا سکے جس کی کوک سے اس نظم نے جرم لیا تھا نظم اگرچہ طویل ہے مگر اس کو پورا اور غور سے پڑھنے کے بعد ہی اس جواب کو دریافت کیا جا سکتا ہے جو اس کے اندر ہی کہیں موجود ہے اور برسمیل تذکرہ یہ اعتراف جرم ہے تو مظاہر تخلیق کاروں کی طرف سے مگر اس کا اطلاق ہم سب پر ایک جیسا ہوتا ہے ہم گناہگار ہیں اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں ہم نے نظموں میں تلے چھوکتے ہوئے بام الدر کے جہاں تاب کس سے لکھے پھول چہروں پہ شب نمس ہی غزلے کہی خواب آنکھوں کے خوشبوں کشیدیں لکھے تیرے کھیتوں کی فصلوں کو سونا گنا تیری گلیوں میں دل کے جریدیں لکھے جن کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہم نے تیری جبی پر وہ لوہے لکھے جو تصور کے لشکر میں لڑتے رہے ہم وہ سالار ہیں اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں جاگتی آنکھ سے خواب دیکھیں انہیں اپنی برزی کی تابیر دیتے رہے ہم تیرے بار آور موسموں کے لیے باد سرسر میں تاثیر دیتے رہے ہم اندھیل مناظر کو روشد دنوں کی امیدوں سے تنویر دیتے رہے تیرے شاہل کی آزادیوں کے لیے ہم تلاتوں کو زنجیر دیتے رہے جو ہمیشہ تجھے آرزو کے جھروں کے ستکتے رہے ہم وفدکار ہیں اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں ہم تیرے دکھ سبندر سے غافل رہے تیرے چہرے کی رونک دھوا ہو گئی اور ہم رہین حدیث غوے دل رہے ظلم کے روبرو لکشائی لکی اس طرح ظالموں میں بھی شامل رہے حشر آور دنوں میں جو سوئے رہے ہم وہ بیتا رہے اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں جب تیرے زرد پڑھتے ہوئے موسموں کو مہکتی شفق کی ضرورت پڑی ہم نے اپنا لہو آزمایا نہیں تیری خوشکو سکو کی تمنہ لیے آدھیوں کے جنوبے بھٹکتی رہی ہم نے روکا نہیں تیری بٹی نگاہوں میں بادل لیے خوشک موسم کے رستے میں بیٹھی رہی ہم نے دل کو سبندر بنایا نہیں تیری عزت زمانے کے مازار میں دل جلاتی ہوئی مولیوں میں بکی ہم نے کانوں میں سیشہ اتارا نہیں ہم گناہگار ہیں اے زمین وطن پر قسم ہے ہمیں اپنے اجداد کی سرحدوں سے ملائے ہوئے خون کی اپنی بہنوں کی حرمت کی اولاد کی ہاں قسم ہے ہمیں آنے والے دلوں کی اور آنکھوں میں ٹھہری ہوئی یاد کی تیرے دامد کی رسوائیوں کے نشان آنسووں کے سبندر سے دھولیں گے ہم آخری مرتبہ اے مطاع نظر آج اپنے گناہوں پہ روئیں گے ہم تیری آنکھوں میں اب اے نگارِ وطن سرم ساری کے آنسو نہیں آئیں گے ہم کو تیری قسم اے مہارِ وطن ہم اندھیرے سفر کو نہ دوہرائیں گے گر کسی نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا تو وہ کوئی بھی ہو اس کے رستے میں دیوار بن جائیں گے جان دے کر تیرہ نام کر جائیں گے اس واقعے اور اس اہد نامے کی یاد دہالی ہر آنے والے دسمبر کے ساتھ اور زیادہ ضروری ہوتی جا رہی ہے کہ بدپسمتی سے ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا کم اور انہیں دوہرائی زیادہ ہے اگلے سال سقوط دھاکہ کو پچاس برس ہو جائیں گے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس آنے والے سال کے ہر دن کے ماتھیں پر اس یاد دہالی کو ایک ایسے رقش کی طرح سبت کر دے جو ہمیں صبح و شام یہ یاد دلاتی رہے کہ ہم نے کبھی اپنے آپ سے اور اپنے وقت عزیز سے ایک ایسا بادہ کیا تھا جسے نبھانا ہمارا فرض بھی ہے اور اعزاز بھی